سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 6 ڈیسمبر 2020 ہے آج سے 28 سال پہلے یعنی 6 ڈیسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کیا گیا جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن مانا جائے گا بابری مسجد آیودہ زلہ فیضاباد اتر پردیش میں واقع ہے جس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ تھے اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم ٹی وی نرسیمہ راو تھے بابری مسجد کی شہادت کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ اسی جگہ پر بابری مسجد کی تعمیر جدید کریں گے لیکن برسوں گزرنے کے بعد بھی انہیں اپنا وعدہ نبھانا بھی نہیں تھا اور انہوں نے نبھایا بھی نہیں عدالت میں یہ معاملہ چلتا رہا عدلیہ پر ہمیں مکمل یقین اور اعتماد تھا لیکن دن کے اجالے میں تمام شواہد کے ملنے کے باوجود جو عدلیہ کا گلہ گھنٹا گیا ساری دنیا نے اسے دیکھا ہے مسلم پرسلہ بورڈ کا ہمیشہ یہ موقف رہا کہ ہم بابری مسجد کو ہرگز ہرگز نہیں دیں گے ہم دے بھی نہیں سکتے اور نہیں دیں گے ہاں تم ہم سے بابری مسجد چھین سکتے ہو جیسا کہ عدالت کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے سے ہم سے بابری مسجد کو چھین لیا گیا ہے جبکہ بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے جو تمہیدی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جس جگہ پر بابری مسجد واقع ہے اس سے پہلے وہاں پر کسی قسم کی کوئی تعمیر نہیں تھی یعنی جو دعویٰ پیش کیا جا رہا تھا کہ بابری مسجد سے پہلے وہاں پر مندر تعمیر تھا اور اس مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی ہے جو سراسر غلط ہے عدلیہ میں صاف کہا گیا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی تعمیر نہیں تھی اس کے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انیس سو پچاس میں عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر رات کے اندھیرے میں مورتی لاکر رکھی وہاں پر یعنی بابری مسجد میں مورتی لاکر رکھی گئی تھی جو کہ غیر قانونی ہے بابری مسجد پر تعلیٰ لگایا گیا نمازیوں کو نماز پڑھنے سے اس میں روکا گیا جو کہ یہ بھی غیر قانونی ہے اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا اس فیصلے کو ساری دنیا نے دیکھا اقتدار اور طاقت کی نشے میں تمام شواہد کو اور دلائل کو بازوں میں رکھ کر جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ نہایت غلط فیصلہ ہوا اور ساری دنیا اس کو یاد رکھے گی چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہندوستان کے قانون کو مانتے ہیں ہمارے بڑوں نے مسلم پرسنلہ بورڈ نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہندوستان کی عدلیت جو فیصلہ کرے گی ہم اسے منظور کرے گی لہذا طاقت اور اقتدار کے نشے میں یہ فیصلہ تو کیا گیا لیکن ابھی قدرت کا فیصلہ باقی ہے ہر سال جب بھی چھ ڈسمبر آئے گی ہم اپنی نسلوں کو بابری مسجد کی مظلومیت کی داستان سناتے رہیں گے پھر ہماری نسلوں سے ہم کہیں گے کہ وہ اپنی نسلوں کو بابری مسجد کی داستان مظلومیت کی داستان سناتے رہیں اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے